ایک انہوں نے کہا کہ کوئی استانی وغیرہ ہیں غالباً یا کوئی جیسے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں تو نابالغ لڑکوں سے جسم وغیرہ یا پاؤں وغیرہ دبوانا ایسی استانی کا کیا حکم اشارہ رکھتا ہے جبکہ بچہ دس گیارہ سال کا ہو دیکھیں جو قریب بلوغ لڑکا ہوتا ہے نا دس سال گیارہ سال بارہ سال ایسے بچے جو ہوتے ہیں یہ مراہق کہلاتے ہیں یعنی بلکل بالغ ہونے کے قریب قریب ان کو مراحق کہا جاتا ہے اور مراحق کا حکم بالغ والا ہوتا ہے اس لئے اگر ماں کوئی حج کرنا چاہتی ہے اور بچہ بارہ سال کا ہے اور فرض کے لئے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس کو اعتلام وغیرہ نہیں ہوا ہے جیسے بارہ سے پندرہ سال کے اندرمیان اگر اعتلام وغیرہ ہو جائے تو بچہ بالغ ہے ابھی نہیں ہوا لیکن پھر بھی یہ عورت کے لئے محرم بن سکتا ہے اس کو لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ مراحق ہے قریب البلوغ ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور ایک روایت میں اس کا بستر علیدہ کر دو یعنی وہ ماں کے ساتھ بھی نہیں سونا چاہیے اس کو چونکہ وہ بڑی عیج پر آ رہا ہے نو دس سال کے اندر پہنچے گا تو اس کا بستر علیدہ کرنے کا حکم ہے جب یہ ہم احتیاط شرعہ دیکھتے ہیں اور حکم شرعہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مس کے لیے یا کسی بستانی کے لیے اس طرح کرنا شرعہ بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ گرچ چھوٹا ہے لیکن وہ بالے کے حکم میں ہے اور آج کل جس طریق تیزی کے ساتھ فہاشی عام ہو رہی ہے جس طرح کے مناظر بچے دیکھنے میں بلکل آسانی محسوس کر رہے ہیں اس میں تو اور زیادہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں جو غلط صحبت میں رہ کر مختلف قسم کی منفی سوچیں حاصل کر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ خطرناک ہے کہ وہ پھر مطلب ان کے ذہن میں نیگٹیو کوئی خیال آئے اس لیے بلکل اسے اشتناب کرنا چاہیے اور بلکہ اگر اس طرح دبوالیہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں پانچ فٹ کے چھے فٹ کے فاصلے پر دور رکھیں ایسے بچوں کو زیادہ قریب نہ آنے دیا جائے ایک ایک کہتی ہیں کہ یہ کوئی خاتون ہیں جو بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھاتی ہیں جو بچیاں یا بچے گھر میں آتے ہیں ان نابالک بچوں سے اپنے گھر کا کام کروا لیتی ہیں تاکہ ان کو دین کے کام کے لیے تھوڑا سا وقت حاصل ہو جائے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں تھوڑا بہت کام تو ہر ایک لے ہی لیتا ہے ذرا بیٹا پانی پلا دو تھوڑا بچیوں سے کہہ دیا کہ یہ چیز اٹھا کے وہاں پر رکھ دو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن ان کو ماسیوں کا طور پر کام لگا دینا کہ ان کو پڑھارے کم ہیں اور برطن بھی دھو دو اور جھاڑو بھی لگا دو واشروم بھی دھو دینا بیٹا کچن بھی صاف کر دینا یہ دو چھار کپڑے بھی ذرا پانی سے نکال دو اس طرح کروانے نابالک بچوں سے ایسے کام کروانے کی شرعن اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا ہمارے ہاں عرف رائج نہیں ہے عرف بس اس طرح چیزوں کا رائج ہے کہ تھوڑا بہت ہلکا پلکا بچوں سے کام کروانے جائے وانا نابالک سے کسی بھی قسم کی خدمت لینا یہ شرعن جائز نہیں ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں چاہے نیت آپ کی اچھی ہے کہ دین کے کام کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے لیکن بھارہ لیسا نہیں ہاں اگر اجرت تیہ کر لی جائے اور ماباب کی طرف سے بھی منع نہ ہو کہ یہ کام کر دو اس کی اتنے پیسے دے دوں گی کم اجرت تیہ کر لیں لیکن پیسے دے کے کروانے تو نابالک اجرت پر کام کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی بہت سخت کام نہ دیں لیکن کر سکتا ہے یہ شرعن صحیح ہو جائے گا لیکن اس طرح مفت میں اور سارے گھر کا کام جو بچیوں کو بعض اوقات ان کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا اور سارا کام ان کو کروایا جا رہا ہو یہ شرعن صحیح نہیں ہے